اسلام علیکم دوستو وقار زکا دہ ڈیڈیویل کا نام تو آپ نے سنا ہوگا کوئی کہتا ہے کہ یہ الومنیٹی کا حصہ ہے تو کوئی شیطان کا پجاری کہتا ہے سامپ کو حص کرنا مگرمچ کے موں میں سر دے دینا شیر کے پنجنے میں جانا ناظرین اس طرح کے کئی ایسے سٹنڈز ہیں جو وقار زکا نے اپنی زندگی میں کیے ہیں بول نیوز چینل پر آنے والے شو چیمپینز کا ہوسٹ وقار زکا اپنے سکینڈلز کی وجہ سے مشہور ہے اس نے اپنی زندگی میں بہت سے سوشل کام بھی کیے ہیں مگر ساتھ ساتھ ایک آیاشی سے بھرپور زندگی بھی گزاری ہے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا کون سا سکینڈلز سچ ہے اور کون سا جھوٹ وقار زکا ایک سماجی کارکن اور ٹی وی شو ہوسٹ ہیں انہوں نے اپنے کیریر کی شروعات ریڈیو پر وی جے کے طور پر کی اور پھر آہستہ آہستہ یہ ٹی وی شو کے ہوسٹ بنے وقار زکا پنجاب کے ایک شہر سرگودہ میں پیدا ہوئے اور آج کل کراچی میں رہتے ہیں ان کے پادر کا نام زکا ادین ہے اور وہ یونیٹڈ نیشنز میں جاب کرتے رہے ہیں یہ ایک پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور خود بھی تعلیم کے لحاظ سے ایک انجینئر ہیں انہوں نے اینڈی یونیسٹی سے اپنی ڈگری حاصل کی شو بیس کی دنیا میں انہوں نے اپنا پہلا قدم ایک سانگ ریلیز کرنے سے کیا جس کا نام تھا نہیں پڑھا میں نے پورا سال پھر وہ ایک ریڈیو شو پر آرجے بنے اور اس کے بعد یہ لیونگ آن دے ایج نام کے ایک ریالٹی شو کی ہوسٹنگ کرنے لگے ناظرین لیونگ آن دے ایج ایک ریالٹی شو ہے جو انگریش ریالٹی شو بگ بردر سے انسپائرڈ ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس طرز کے شوز کی شروعات انڈیا سے ہوئی مگر در حقیقت یہ ہالی وڈ سے آنے والے ایک پروگرام ہے جو پہلے انڈیا میں آیا اور پھر پاکستان میں اس کی شروعات وکار زکا نہیں کی وکار زکا پر الومنیٹی کا الزام یہ ایک سوال ہے جو عرصے سے لوگ پوچھتے آ رہے ہیں کیا وکار زکا واقعی شیطان کی پوجہ کرتا ہے کیا ان کی شورت کے پیچھے الومنیٹی کا ہاتھ ہے یہ الزام لگنے کے بعد وکار نے ایک انٹرویو دیا اور یہ کلیر کر دیا انہوں نے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے ہوتا کوئی یوں ہے کہ ایک تحریک ہے فری میسنڈری اور اس تحریک میں لوگ شیطان کی پوجہ کرتے ہیں یہ لوگ فنڈز اکھٹا کرنے کے لیے مختلف ایونٹس اینڈ کونفرنسز ارگنائز کرواتے ہیں وکار زکا جب امریکہ میں ماسٹرز کے لیے گیا تو اینڈ کونفرنسز کو اٹینڈ کرتے تھے اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ نالج لے سکیں اور یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے اسی تحریک کا ایک اور ایونٹ ہے ٹومورو لینڈ یہ ایونٹ میوزک انڈسٹری کا سب سے بڑا ایونٹ مانا جاتا ہے اور اس کی ٹکٹ لاکھوں میں ہوتی ہے یہاں پر دنیا کے مقبول ترین ڈی جے آتے ہیں اور یہ ایونٹ دس دن تک چلتا ہے اس سال یہ ایونٹ ستارہ جولائی سے چھبیس جولائی تک منایا جائے گا ایسا میڈیا پرسن وقع زکا میوزک کے اس ایونٹ کو کبر کرنے گئے تھے اور لوگوں نے یہ افوا پھلا دی گئی ایونٹ کا حصہ ہے مگر حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے دوہزار تیرہ میں ہونے والے جنرل ایکشنز میں انہوں نے حصہ لیا اور کراچی کی سیٹ این نے ٹو ففٹی تھری سے الیکشن لڑے الیکشنز کے جیتنے میں ان کے حصے میں آنے والے کل ووٹس کی تعداد اکتیس اور ٹوٹل ووٹ کی تعداد دو لاکھ گیارہ ہزار تھی اس کے دوران انہوں نے ایک شو بنایا جس کا نام تھا میں بنوں گا منسٹر ان کا کہنا ہے کہ ان کا الیکشن میں کھڑا ہونا اور یہ شو بنانا پاکستان کی یوتھ میں الیکشنز اور پولٹکس کے بارے میں اویرنس پھلانے کا ایک طریقہ ہے جو کہ ان کی فیم اور ایمج کو دیکھتے ہوئے ایک بہت اچھی کوشش تھی اپنے موپھٹ اور نیڈر قسم کی فطرت کے بائیس وقار زکا نے کافی مشکلات کا سامنہ کیا سال دوستارہ میں کراچی کے شہر میں جنید نام کے ایک بندے سے ان کی جھڑپ ہو گئی جنید نے ان کی تھوڑی دھلائی کی اور ان کے بال کٹنے پر اسرار کیا اس سلسلے میں ان کی ایک ویڈیو کافی وائرل ہو گئی تھی جس میں ان کو کچھ لوگ مار رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے الزام تو یہ ہے کہ وقار کسی لڑکی کو حراسہ کر رہے تھے اور جو لوگ ان کو مارنے میں ملوث تھے ان میں سے ایک لڑکا اس لڑکی کا بوائی فرنڈ تھا ویڈیو میں وقار بار بار بوس میں نے آپ کو بولا کیا ہے بول رہے تھے لیکن کچھ ہی دونوں بعد ان کی صلاح ہو گئی اور وقار نے خوشی خوشی جنید کو اپنے گھر بلا کر گلے لگایا سال دوزار اٹھارہ میں ایک دفعہ کراچی کی پولیس نے ان کو شراب رکھنے کی کیس میں پکڑ لیا تھا وقار اس الزام کی نفی کرتے رہے بعد میں جب کیس کی تبتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کے پاس شیشہ تھا پاکستان کے قانون میں اگر آپ کے پاس شیشہ ہے اور بے شک آپ استعمال بھی نہیں کر رہے تب بھی پولیس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ آپ کو ریسٹ کر لے اور آپ کی خلاف فیر فائل کر دے انجینئرنگ ہونے کے باوجود وقار زکاہ کو لگتا ہے کہ یہ کسی اور فیلڈ میں زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں میڈیا اور شو بیس میں کا انٹرس زیادہ ہونے کے ویسے انہوں نے یہ فیلڈ چوز کر لی اور پھر ماسٹرز کے لیے امریکہ چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے فلم میکنگ میں ماسٹرز کی اپنے خاندان میں یہ پہلے تھے جنہوں نے میڈیا میں اپنی فیلڈ چوز کی پہلے یہ ایئر وائی میڈیا گروپ کے ساتھ جڑے تھے اور دس سال سے زیادہ انہوں نے اسی میڈیا کمپنی کے ساتھ کام کیا انہوں نے اس ایئر وائی نیوز پر لیونگ آن دے ایج کے بعد کینگ آف سٹریٹ میجک نام کا شو بھی شروع کیا لیکن حساس چیزوں کی نمائش کے باعث یہ شو بین کر دیا گیا اپنے ٹی وی شو ہوسٹنگ کے درمیان انہوں نے بریک لی اور سماجی کام شروع کر دیا اور انہوں نے اس کام سے کافی شہرت پائی انہوں نے لوگوں کی مدد کے لیے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے بہت سے خطرے مول لیے کچھ عرصہ پہلے جب برما کے مسلمانوں کی نیوز بہت زیادہ آتی تھی تب انہوں نے جان ہتیلی پر رکھ کر برما کے اندر جا کر وہاں کے لوگوں کی مدد کی برما میں دہشت پسندوں نے وہاں کے مسلمانوں پر بہت ظلم کیے ان کو زندہ جلایا بچوں کو مارنے کے لیے بھوکا ننگا گلیوں میں پھینک دیتے تھے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ظلم جن کا ذکر کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے مسلمانوں خلاف ان ظلم پر ساری دنیا خاموچ تھی مقاضر کا ایسی ایسی جگہوں پر پہنچے جہاں دنیا کی بڑی بڑی انجیوز نہ پہنچ پا رہی تھی یہ نہ صرف وہاں جا کر لوگوں کی مدد کرتے تھے بلکہ ان سب ظلم بربریت کی ویڈیوز بناتے تھے ویڈ پروف اور باقی لوگوں تک پہنچاتے تھے انہوں نے اپنے سر پر تھوڑی تھوڑی ڈونیشنز اکھٹی کر کے بغیر کسی بیرونی پرننگیں ان لوگوں کی مدد کی اس وقت یہ اپنے ٹرپس کے بلوگ بناتے تھے اور فیس بک پر ڈالتے تھے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ دیکھ سکے اور جس نے مدد کرنی ہے ان کے ذریعے سے کر سکے ان کا نعرہ نیکی کر فیس بک پر ڈال تاکہ جتنے بھی لوگ گھر بیٹھ کر مسلمانوں کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے ذریعے سے کر سکے اس کے علاوہ دوزہ سولہ ستارہ میں سیریا میں موجود مسلمانوں کی مدد بھی انہوں نے جنگ کے درمیان پھسی ہوئی فیملیز کی مدد کی اور سیریا کے شہر الیپو میں جا کر ان کی مدد کی سیریا میں آئے روز دھماکے اور بومنگ ہوتی تھی لیکن وقار انہی دھماکوں کے درمیان جرت اور بہادری کے ساتھ مدد کرنے کی نیت سے جاتے تھے وقار نے وہاں سے فیملیز کو نکالا اور ترکی میں ان کو رہائش کا مندبس کر کے دیا حتیٰ کہ احسار کی نیوئرز کی رات بھی انہوں نے سیریا میں ایک فیملی کے ساتھ گزاری ان کا یہ سب کرنے کی منطق یہ تھی کہ وہاں کے لوگوں کو بتا سکیں کہ دنیا میں ابھی بھی انسانیت باقی ہے اور وہ لوگ اس مشکل گھڑی میں کہلے نہیں ہیں اور دوسری طرف باقی دنیا کے لوگوں کو جنگ جور سکیں اور جس میں جتنی انسانیت باقی ہے اس کو جگا سکیں اس جنگ کے دوران کیے جانے والے غلط پروپیگنڈے بھی انہوں نے ایکسپوز کیے اور ثبوت کے ذات سچائی لوگوں تک پہنچائی جس پر گورنمنٹ اور پاکستان نے ان کو اوارڈ دیا یہ اوارڈ ان کو عبدالقدیر خان نے پریزنٹ کیا تھا پاکستان میں ریالٹی شوز کی بنیاد رکھنے والا وقار زکاہ جن کو دیر ڈیویل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ اپنے ہر دیر سے پہلے کہتے ہیں ان کی یہ لائن کافی مشہور ہو گئی تھی اور ہر بچے جوان کے موہ پر تھی ان کے سٹنٹ کی لسٹ کچھ یوں ہے مگر مچ کے موہ میں سر دینا ان کا ایک سٹنٹ یہ تھا کہ انہوں نے ایک زندہ مگر مچ کے موہ میں اپنا سر دیا اور کافی دیر تک لیٹے رہے کوبرا کیس ان کے مشہور ترین سٹنٹ میں شامل ہے سامپ کی چمی یہ اپنے شو پر دوسرے کانٹسٹنٹ سے بھی یہی کرواتے تھے اور خود بھی کرتے تھے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں شیروں کا پنجرہ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں وقار زکا ایک بینچ پر بندے ہوئے ہیں اور ایک شیر ان کے اوپر منڈلا رہا ہے بچوں موہ میں رکھنا وقار کے کچھ مشہور سٹنٹ میں ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے زندہ بچوں موہ میں رکھے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیشے کی ٹیوب میں ان کا موہ ہے ایک کے بعد ایک بچوں آ رہا ہے ان کا موہ بھی کھلا ہے اور کچھ بچوں ان کے موہ کے اندر بھی جا رہے ہیں وقار زکا نے ابھی تک شادی نہیں کی کافی ایسی افوائیں آئیں ہیں جو ان کو ایک لڑکی کے ساتھ جوڑتی ہیں مگر وقار زکا تمام باتوں اگنور کرتے ہیں اور ابھی تک شادی یا مگنی کی کوئی ایسی خبر کی تصدیق نہیں کی شاید یہی وجہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیب ہوتے ہیں ان کی اسٹرگرام پر 159,000 فالوورز ہیں اور فیس بک پر 11,82,000 فالوورز ہیں اس کے علاوہ سنیپ چیٹ پر بھی یہ کافی ایکٹیب ہوتے ہیں سنیپ چیٹ پر ان کو بچے فالو نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پر یہ تھوڑا کھل کر باتیں کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے کی کافی مشکوک چیزوں سے پردہ اٹھاتے ہیں جو عام آدمی کے لیے پہلیاں ہوتی ہیں وقار زکا اپنی سنیپ چیٹ کی گندی سٹوریز کی وجہ سے بھی بہت ٹانٹنگ کا شکار رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اپنی سوشل ویڈیا پر کرپٹو کرنسی کے بارے میں بھی بہت سی کیمپین کی ہیں اور 2019 میں ایک تحریک بھی شروع کی تھی جس کا نام تھا پاکستان تحریکے ٹیک 2019 میں وقار زکا نے فیس بک پر ایک پوسٹ کی اور اپنے تمام پرانے غلط کاموں کی معافی مانگی انہوں نے اپنے شو لیونگ آن دا ایج میں لوگوں کو گالی دینے اور لوگوں کو غلط چیزیں دکھانے پر پورے پاکستان سے معافی مانگی اور انہوں نے اللہ مجھے معاف کر دے لوگوں کا دماغ خراب کرنے والا کانٹنٹ دکھانے کے لئے میں لیونگ آن دا ایج میں گالیاں دینے کے لئے شرمندہ ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جتنے بھی کانٹسٹنٹ سے بتی میزی کی ہے وہ مجھے معاف کر دیں گے اور اللہ مجھے لوگوں کی بھلائی کے لئے کانٹنٹ بنانے میں مدد کرے امید ہے آپ کو آج ہی ہماری یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو لائک کے بٹن پر ضرور کلک کر دیجئے گا دوستو ہماری ویڈیو شیئر کریں اور برین سٹوریز کے اس منفلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اور بھی لوگوں تک اس طرح کی دلچسپ کہانیاں پہنچتی رہیں انشاءاللہ آپ سے ملقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا رب راکھا موسیقی موسیقی